اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹشفیکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو آج ہم بات کریں گے ہرن منار کی ہرن منار شیخو پورا میں واقع ہے جو کہ لاہور سے قریب 40 کلومیٹر دور ہے ہرن منار تک آسانی سے پہنچنے کے لئے لوگ موٹرو ویلز کے روح کرتے ہیں اور ہی نا چینل سے اتر کے اپنی منزل تا پہنچ جاتے ہیں اس کے برعکس اگر دوسرے راستوں کا استعمال کیا جائے تو تھوڑا وقت لگے گا اگر آپ کا مقصد سائر و تفریح ہے تو آپ کو اندرمن شہر سے جانا چاہیے آکے آپ کا سفر کا مزال اس کے اور مختلف قسم کے مقامات سے محضوظ ہو سکے شیخو پورا کا نام مغل بادشاہ جہانگیر کے نام پر رکھا گیا جہانگیر کو پیار سے شیخو کہا جاتا تھا اس وجہ سے علاقے کا نام شیخو پورا رکھ دیا گیا پرانے زمانے سے ہی بادشاہ شکار کے شکین ہوا کرتے تھے جہانگیر بھی انہیں میں سے ایک تھے اور انہیں شکار کا شعب تھا جہانگیر وقتاً فروقتاً شکار کے لئے جایا کرتے تھے تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ جہانگیر نے ایک ہرن پال رکھا تھا اور وہ اس ہرن سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جہانگیر شکار کے لئے روانہ ہو گئے اور ان کے ہمراہ ان کا پال تو ہرن بھی تھا شکار کے دوران بیماری کے باعث ان کا ہرن اچانک مر گیا اس کے بعد جہانگیر نے اس کی یاد میں یہ منار نمائی کتابوں میں ایک جگہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جہانگیر جب شکار کے لئے گئے تو انہوں نے غلطی سے اپنے ہرن کی طرف نشانہ بان دیا اور پیر چلا دیا وہ پیر سیدھا ہرن کے جسم کے آر پار ہو گیا اور اس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ان دونوں میں سے کسی بھی بات کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غلط ہے ہاں مگر اتنا کہا جا سکتا کہ ہرن کی موت جس بھی وجہ سے ہوئی لیکن جہانگیر کو اپنے ہرن سے بہت پیار تھا ہرن کی موت کے بعد جہانگیر کچھ عرصہ تک سکتے میں چلے گئے اور ہرن کے بچھڑنے کا غم ان کے دل سے نہ جا سکا ان کو ہر وقت اپنے پال تو ہرن کی یاد ستاتی رہتی تھی چنانچہ انہوں نے ہرن منار بنانے کا فیصلہ کر لیا یہ منار سولہ سن بنایا گیا مولانا محمد حسین کشمیری نے کہا ہے کہ جس جگہ یہ منار بنایا گیا ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں ہرن پیدا ہوا ہرن منار کی لمبائی قیب تیس میٹر ہے اس میں مختلف کھڑکیاں بھی بنایا گیا منار کے اردگیت پانے کا پناہ بھی بنایا گیا دوستو ہمیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ محبت کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے محبت صرف انسانوں سے نہیں جڑی گی اگر آپ کو کسی بھی چیز سے محبت ہو سکتی ہے اور این ممکن ہے کہ آپ اس کی جدائی بداشت نہ کر سکیں جانگیر نے اپنے پال تو ہرن کی یاد میں منار بنا کر یہ ثبوت دیا کہ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی کے لئے بھی پیدا ہو سکتا ہے اور اس کا تعلق صرف انسانوں سے نہیں جڑا موسیقی